یمن کے ہوسی اسرائیل اور امریکہ سمیت دنیا بھر کے لئے خوف کی علامت بن گئے ہوسیوں نے مزید دو برطانوی بحری جہازوں پر حملہ کر دیا امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ہوسیوں نے یمن کے علاقوں سے باہرہ احمر کی جرف تین اینٹی شپ بیلیسٹک مسائل دا گئے جسے دو برطانوی بحری جہازوں میں سے ایک اینڈرو میڈا سٹار کو معمولی نقصان پہنچا یمن میں ہوسیوں کے جانوی سے باہرہ احمر میں اینڈرو میڈا سٹار آئل ٹینکر پر بمباری کے دعوے کے بعد امریکی سنٹرل کمانڈ نے جہاز پر حملے کی تفصیلات چاری کی امریکی سنٹرل کمانڈ کے مطابق جہاز کو معمولی نقصان پہنچا ہے جس کے بعد جہاز نے اپنا سفر جاری رکھا جہاز کے متعلق بتایا گیا کہ پاناما کا پرچم بردار جہاز ایک برطانوی کمپنی کی ملکت ہے برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی امریکی نے جاری ایک بیان میں کہا کہ جہاز کے قبطان نے اطلاع دی کہ اسے ہوسیوں کی جانوی سے داغے گئے مصالوں سے نقصان پہنچا ہے امریکی کے مطابق جہاز کا موجودہ مالک سیشنز میں ریجسٹر ہے امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ہوسیوں نے یمن کے علاقوں سے باہر احمر کی طرف تین اینٹی شپ بیلسٹک مصال داغے جسے دو بحری جہازوں میں سے ایک اینٹرو میڈا سٹار کو معمولی نقصان پہنچا امریکی سینٹرل کمانڈ نے سماجی رابطے کی ویب سائیڈ ایکس پر لکھا کہ ایک مسائل معیشہ نامی دوسرے جہاز کے قریب گرہ لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا اسے قبل یوکے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے گزشتہ روز اطلاع دی تھی کہ موخہ کی یمنی ساحل پر یکے بعد دیگرے دو حملوں کے نتیجے میں ایک جہاز کو نقصان پہنچا برطانوی روائل فارسز کے زیرے انتظام ایجنسی نے ایکس پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اسے یمن میں موخہ سے چودہ سمندری میل جنو مغرب میں دو حملوں کے بارے میں ایک جہاز سے اطلاع ملی انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پہلے حملے کے دوران جہاز کے قریب ایک دھماکہ دیکھا اور امنی نے اس سے محسوس کیا کہ اس کے بعد جہاز پر دوسرا حملہ دو مزائلوں سے ہوا جس سے جہاز کو نقصان پہنچا ہے مزید انہوں نے کہا کہ یمنی حوسی نے کچھ دن پہلے ناروے کے پرچم والے جہاز پر بھی کورس مزائلوں سے حملہ کیا تھا حملے کے بعد امریکی فوج کا کہنا تھا کہ یمن میں حوسیوں کے کنٹرول والے علاقے سے داغیر کے مزائل سے ناروے کے پرچم والے جہاز کو نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ آبنائے بابل مندب سے گزر رہا تھا امریکی فوج کی سینٹرل کمان سینٹ کوم کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ ایران کے حمایت یافتہ حوسیوں کے زیرے کنٹرول یمنی علاقے جہاز شکن کروز میسائل سے موٹر ٹینکر سٹرینڈ پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ بابل مندب سے گزر رہا تھا یہ آبنائی یمن اور کورن افریقہ کے درمیان ہے جہاز پہ ناروے کا پرچم لگا ہوا تھا سینٹ کوم کے مطابق میسائل کی ٹکرانے سے ٹینکر کو نقصان پہنچا اور جہاز میں آگ لگی تھی تاہم حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا امریکی فوج کمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس وقت یہ حملہ ہوا اس وقت آس پاس کوئی امریکی جہاز موجود نہیں تھا امریکی سینٹرل کمان کے مطابق حملہ آبنائی بابل مندب سے تقریبا ساٹھ نوٹیکل میل شمال میں ہوا حملے کے بعد امریکی بحریہ کا جہاز میسن امداد فراہم کرنے کے لئے روانہ ہو گیا تھا خیال رہے ناظرین کے حوسی باغیوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ کسی بھی قومیت کے اسرائیل جانے والے تمام بحری جہازوں کو گزرنے سے روک دیں گے انہوں نے مزید کہا تھا کہ اگر غزہ کو امداد فراہم نہ کی گئی تو بحیرہ امر میں اسرائیل کے طرف جانے والے تمام بحری جہاز کا جائز حدف ہوں گے خیال رہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں کے بعد سے حوسیوں نے جہاز رانی کے اہم راستوں پر حملے تیز کر دیئے حوسیوں نے اسرائیل پر ڈرانز اور مزائل بھی فائر کیے نومبر میں حوسیوں نے گاڑیاں لے جانے والے ایک اسرائیلی جہاز پر باہرہ امر میں قبضہ کر لیا تھا یہ جہاز ابھی یمنی حوسیوں کے قبضے میں ہے ایک دیگر واقعے میں حوسیوں نے ایک اسرائیلی عرب پتی کی ملکیت والے جہاز کو باہرہ ہند میں ڈرانز حملوں کا نشانہ بنایا امریکہ اور برطانی نے جہازوں پر ہونے والے حملوں کی مصمت کرتے ہوئے یمن میں حوسیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے بھی کیے تھے لیکن ان کے حملے بھی حوسیوں کے تجارتی بہری جہازوں پر حملوں سے نہ روک سکے تحسین امریکہ کے جانب سے ایران پر حوسیوں کی مدد کرنے کا اعظام لگایا چاہتا ہے لیکن تہران نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے تمام اتحادی اپنے فیض سے آزادانہ طور پر کرتے ہیں